بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین امریکہ کو اس وقت دنیا سے اپنی جو چودراہت ہے وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اب وہ بوکھلاہٹ میں چین اور اس کے اتحادیوں سے ایک بڑی شروعات کرنے جا رہا ہے ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے اسے سب سے پہلے پاکستان کو قابو کرنا ہوگا اور پاکستان پر امریکہ جو اب ڈائریکٹ حملہ تو کر نہیں سکتا تو اب پاکستان میں وہ ڈی سٹیبلائیزیشن کرنے جا رہا ہے جس کے لیے وہ سب سے پہلے لابنگ کرے گا اپنے جو اس کے پٹھو ہیں ان کی حکومت لانے کی کوشش کرے گا اور سب سے بڑھ کر آئی ایم ایف کے ذریعے مہنگائی اور عوام کی زندگی تنگ کرے گا اپوزیشن اور ملک دشمنوں کو اوپر اٹھانے کے لیے لائیں گے اور دوسرا افغانستان کی مدد سے پاکستان میں وہی گیم شروع کرنے کی کوشش ہوگی جو دوہزار سات سے دوہزار پندنہ تک ہمارے ملک میں کھیلی جاتی رہی اور اس گیم کا سب سے آسان طریقہ آپ کو پتا ہے وہ یہی تھا کہ افغانستان میں جب وہ سیول وار کی سیچویشن بنی حالات خراب ہوئے عالمی پریشر اور انسانی حقوق کا ڈراما رچا کر وہاں سے مہاجرین کو پاکستان میں گسایا جائے گا اور پھر ان پناکزینوں کے ذریعے اپنی جو بندے ہیں وہ اندر ڈالیں گے ان کو عالمی ایجنسیوں کے ذریعے اور پھر پاکستان کو وہ عملی مزارہ جو دوہزار سات سے دوہزار پندنہ تک ہم دیکھ چکے ہیں یہ سب کچھ کریں گے ان کے سلیپر سیل کیسے کام کریں گے یہ سارا میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں اور یہ کیوں کریں گے اور کیا ہو رہا ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی اور مسئلہ اس میں اصل میں ہے کیا سب سے پہلے پاکستان کی چارج سیٹ ذرا سنیں جو امریکہ نے خلاف ہمارے بنائی ہے تاریخ میں پہلی بار اڈے دینے سے انکار اور وہ بھی وزارت خرجہ کے لیول پر کام کیا گیا پہلے سے پہلے کبھی نہیں ہوا پھر ان کی مرضی کے خلاف ون بیلٹ ون روڈ کا ہم حصہ بنے پھر امران خان نے ڈرون گرانے کی اب بات کر دی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا کہہ دی یہ چار چیز بڑی لمبی ہے اس میں بہت سی اور چیزیں آ رہی ہیں لیکن بازو مروڑنے کے لیے ابھی پہلی جو ہے وہ کسٹ آئی ایم ایف کا کرزہ جو ہے وہ جاری نہیں ہوگی پھر یہ کہ سی پیک اور ساری وجہ اس کی کیا ہے کہ سی پیک کے قابلے میں بی ڈبلیو تھری بننے جار اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں آپ کو پہلے ای ایم ایف کی بات سن لیں وہ اس لیے کہ بجٹ میں آپ کو پتا ہے جس پر پورا پاکستان با شمول اپوزیشن مفتا اسمائل بھی کہہ چکے کہ بزنسمن انہوں نے بتا چکے ہیں کہ ایک بڑا معقول بجٹ ہے کہ جس میں غریب پسے ہوئے اور لوہر میڈل کلاس کے لوگ درمیانے درجہ کا تاجر جو ہے کاروبار اس کو خیال رکھا کوئی ٹیکسز غیرہ نہیں لگائے گی یہ بات ای ای ایم اف کو قابلے قبول نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ اتنا پریشر ڈالا جائے کہ غریب کی چیخیں نکلیں مہنگائی ہو انارکی پھیلے اور پھر حکومت کو ڈسٹیبلائز کیا جائے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ یورپ کی معیشت آپ کو پتا ہے پہلے ہی بیک فٹ پر چلی گئی ہے یورپ اور مغرب کا مقابلے میں اب یہ جو سب بڑے سر جوڑ کر جی سیون والے بیٹھے ہیں سارے حکمران سارے ممالک انہوں نے ایشیا خاص طور پر چین کا راستہ انہوں نے روکنا ہے اور اس کے اتحادی جو اس کی ترقی میں اس کے ساتھ ہیں جنہیں اس سے شاید کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا انہیں اب تنگ کرنے دیکھیں یاد رکھیں کبھی بھی ایک ملک ترقی نہیں کرتا ہے بلکہ پورا خطہ ترقی کرتا ہے اور اس کا اثر جو ہے پھر باقی ملکوں پر بھی انفرادی طور پر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یوں پھر خطے کے ساتھ ساتھ وہ ممالک بھی ترقی کرتے ہیں روس اور چین نے بلکل اسی اصول پر کام کرنا شروع کی ہے کہ عوام کو ترقی دینے کے لیے اپنے خطے یعنی ایشیا میں جو ہمارا علاقہ سارا اس کی ترقی کرنا نالا لگایا ہے اب امریکہ نے دنیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اپنا اجلاس ملالی ہے اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کس طرح ہم نے چین کا راستہ رکنا ہے روس کو رکنا ہے اب جی سیون جلاس میں یہ بات ہوئی کہ چین جو ہے وہ اپنی معیشت کو دنیا کی سب سے بڑی اور ناقابل شکست معیشت بنانے کے لیے بی آر آئی یعنی وہ جو ہمارا پرانا آپ کو یاد ہے ون بیلٹ ون روڈ والا منصوبہ ہے اس کی تعمیر کر رہے اس کے مقابلے میں پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنی معیشت کو سسٹین کرنے کے لیے ایک ایسا منصوبہ شروع کرنا چاہیے تاکہ امریکہ اور ان کے اتحادی جو ہے وہ اپنا ہولڈ برقرار رکھے وہ ورلڈ آرڈر اپنا برقرار رکھے اس منصوبے کا نام انہوں نے بلڈ بک پر رکھا یعنی تین ڈبلی او رکھا بگ تری ڈبلی او یا کرکٹ کی طرح والا عصاب بالکل اس منصوبے کے تحت جو ممالک چین کے بی آر آئی پروجیکٹ میں شامل ہیں ان کو پہلے یہ لالچ دیا جائے گا جیسے وہ کھربو ڈالر لگا رہے ہیں تیس ٹریلین ڈالر سے اوپر انہیں چینی طرز پر انویسمنٹ کی دعوت دی جائے گی سی پیک جیسے منصوبے شروع کرنے کیے جائیں گے تاکہ ان ممالک میں اگر چینی اثر اور سوخ ہے تو وہ کم کیا جائے چین کے معیشت کو ابرنے سے روکا جائے اور اگر یہ نہ مانے تو پھر ان کی زندگی کو اجیران کر دینا ہے آئی ایم ایف کے ذریعے یہ نہیں کہ آپ کو پتا ہے منصوبہ ہے سارا اب یہ بی تھری ڈبلیو ایک سیشن میں جو ڈسکس ہوا ہے صرف ایک سیشن میں اندوستان کو بھی اس میں شمولے کے دعوت دے گی بڑا امپورٹنٹ کیوں اس کے علاوہ جو سیشن ہوئے ہیں ان میں صرف جی سیون کے جو مین ممبر ہیں انہوں نے کی اور بڑا انہوں نے اس کو سیکیور رکھا کوئی پریس ریلیز عام طور پر جاری کرتے ہیں اس کے فوراں کوئی نہیں انہوں نے جاری کی کوئی نہیں بتایا کسی کو موبائل فون اور چیزیں اس کو سیکرٹ رکھا ہوا تھا انہوں نے الجزیرہ کی بہت بڑی خبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خود چیک کر سکتے ہیں اب سوال ہی اٹھتا ہے اس میں ایسا کیا ڈسکس ہوا ایسی کیا اہم چیز تھی جس کے جواب میں پھر چین کو بھی اتنا سخت جواب دینا پڑا اتنا سخت ردیمل دینا پڑے کہ کوئی بھی ملک دنیا کا ماما بننے کی کوشش نہ کرے آپ سب برابر ہیں چین نے آپ کو پتہ ہے کلک پر سوکیا آپ نے سنا اسا رہا ہو میں بتا چکا ہوں اس کو دو سے تین چیزیں انہیں اتحادیوں نے ڈسکس کی اور ان پر پھر فیصلہ کیا وہ چیزیں کیا ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے مقصد آپ کو بتا دیئے چین کو روکنا ہے اتحادیوں کو کھڑے لائن لگانا ہے ان کو دیوار کے ساتھ لگا کے پھینٹنے اب مقصد ان کے اگر غور سے دیکھیں تو پہلا ہے کہ تین و جو ان کا منصوبہ ہے بی تری و اس کی انویسمنٹ کا لالچ دن ہے دوسرے پہ یہ ہندوستان کے کندے پر بندوق رکھ کے اس کو چین کے خلاف سیدھا کریں گی دیکھیں ہندوستان اس چیز میں بارڈر ٹینشن آپ کو یاد ہے وہ بالکل رک گی تھی سال ہو گئے اب وہ دوبارہ کیوں شروع ہو رہی ہے اب وہ دوبارہ کام کیوں بتا پر رہے پہلی دفعہ چین کی طرف سیدھا اب ہندوستان کا رہا ہے تیسرا جو ہے وہ چائنہ کو ساؤتھ والی سائٹ سے یعنی کہ جہاں ساؤتھ چائنہ سی ہے وہاں پہ کوارڈ کے ملک جو چار ملک ہیں آپ کو بتا ہے جاپان ہندوستان اسٹریلیا اور امریکہ یہ چاروں جو ہیں ان میں اور ان کے ساتھ چھے اور ملک ہیں اس میں ملیشیا ہے برونائی ہے ویتنام ہے فلپین ہے سنگاپور ہے اور تائیوان ہے ان چھے کو ملا کے اور چار ہی ہوں گے دس مو مالک چین کے خلاف پریشر بنائیں گے اور تین جزیروں کا جو ایک جھمگھٹا بنا ہوئے ساؤتھ چائنہ آپ کو پتا ہے کہ جن کے نام پارسل سکائی بروز جزیریں ہیں چائنہ کے قبضے میں یہ اور یہ جو چھے ملک میں نے بھی آپ کو بتایا ہے فلپین وغیرہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے سارے جزیریں اچھے چلے یہ تو ان کا وہ انہوں نے پورا ایک اپنا ایک بنایا ہوا تھا سسٹم حالانکہ انیس سو انہتر ستر انیس سیونٹی سیونٹی تک یہ جو جزیریں تھے خالی تھے بلکل کوئی بندہ نہیں ہونا اب چین نے اس کو اپنے نقشوں میں دکھانا شروع کر دیا پھر چین کسی نے کوئی اتراز نہیں کیا لیکن جو ہی تیل نکلا یہاں سے تو یہ سارے چھے ملک جو میں نے بتایا ہے ملیشیا ہے فلپین ہے یہ سارے ویتنا مغالی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جی ہمارا بھی کلیم ہے ہمیں بھی مال دے اس میں سے اب یہاں پر معاملات خراب ہوئے تو امریکہ نے پھر کیا کیا کہ کوارڈ کی جو چار ممالک ہیں جپان اسٹریلیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ان کو ملا کر چین کے خلاف پوری گیم سٹارٹ کر دی اب مسئلہ یہ ہے کہ ان میں ہندوستان جو ہے صرف اس خطے میں موجود ہے باقی دیکھیں بہت دور دور ہیں اسٹریلیا کہاں ہیں جپان کہاں ہیں کوریا اور یہ سارے بہت دور دور ہیں اب ہندوستان کے علاوہ ان کے پاس کسی کے پاس فیلالی تری پسلی بھی نہیں کریں اب ساری گہم ہندوستان پر انہوں نے اسے چھوڑ دی اس سے آگے رکھا ہے اور پیچھے امریکہ کی سپورٹ ہوگی اور ہندوستان کے لیکن موجودہ حالت کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے میرا تو نہیں خیال کہ وہ شاید کانگریس کی بانگی تو پھر تو بالکل ہی ناممکن ہو جائے لیکن اگر یہ جو آنے والے ان کے الیکشن ہیں ان میں پھر دوبارہ ایک بار مودی سرکار ہوئی تو پھر شاید وہ بھی سکتا ہے ہندوستان نے ابھی جو گیم سنے ذرا غور سے کہ اس میں انہوں نے جو پولیسی بنائی اس پولیسی کا نام تھا The Necklace of Diamond Strategy ذرا نام سنے The Necklace of Diamond Strategy اس کے تحت ہندوستان نے بہر ہند میں اپنے ایریے کو سارے کو سرف کرنے کے لیے اور چین کے گھیرہ ڈالنے کے لیے منصوبہ بنایا تھا انہوں نے کہا جی ملکی جو بندرگاہ ہے اس کا کنیکشن چاب ہا وہ جو ایران سے لینی تھی ایران نے ان کو فارق کر دیا وہ زہدان سے ایران سے افغانستان سے ہوتی شمالی ایشیا ریاستوں تک پہنچ کر غور سے سنیں پہنچ کر وہاں سے دوسری سائٹ سے جو مالدیپ اور ملیشیا ہے میں کوشش کروں گا نقشہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہو اب نائم ملائکہ تک جو کہ ایک تنگ آپ کو پتا ہے بڑی بڑی تنگ سی جگہ وہاں سے گزرتا ہے راستہ وہاں مکمل کنٹرول کریں گے اور چین کو ٹف ٹائم دیں گے اور اوپر والی سائٹ سے اس کے بالکل اب نقشے میں دیکھیں منگولیا اور جاپان سے ہوتے ہوئے ساؤتھ چائنا سی تک پہنچنا تھا اب چین کو بھی اس بات کا پتا تھا چین بھی سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا انہوں نے کیا کیا ہے اس کے متبادل ایک سٹریٹیجی بنائی جس کو انہوں نے سٹرنگ آف پرلز سٹریٹیجی سٹرنگ مطلب وہ جڑے ہوئے چائنا تک مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اب گوادر بڑا ایمپورٹنٹ بن گیا گوادر کو کنٹرول کرنے کے لئے ہندوستان نے چار بہا رومان کی بندرگاہ کا معایدہ کیا لیکن وہ آپ کو پتا ہے ہندوستان کی ساری گیم کی بینڈ بیچ گی وہاں سے ایران نے ان کو فارق کر دیا تو وہ جو نیکلس آف ڈائمنڈ سٹریٹیجی تھی اس کو توڑ مروڑ کے انہوں نے فارق کر دیا کیوں صرف ایران کی چار بہا کی وجہ سے دیکھیں کتنی ایمپورٹنٹ گیم چین نے کیا غور سے سنیں اس کو ایران نے ہندوستان کی چھوٹی کرائی اور شمال ایشیا ریاستوں کا کنیکشن چین نے ختم کرا لیا سری لنکا میں پورٹ کے جو حقوق تھے وہ ان سے حاصل کر کے ہندوستان کو مکمل فارق کر دیا مال دیپ میں الفتہ ہندوستان کا اثر و سو کافی زیادہ ہے بھی لیکن چین یہاں پر آہستہ آہستہ اپنا اثر و سو بڑھا رہا ہے اور جلدی یہاں بھی ان کی جو ہے مکمل گیم ختم ہو جائے گی اب چین کو اگر اس وقت کوئی مسائل کا سامنا کر اگر کوئی ہو سکتا ہے ان کے لئے پرابلم کوئی بڑا پرابلم ہو سکتا ہے تو وہ ابنائے ملاقہ ہے جس کے لئے یقیناً انہوں نے پلان بی بنایا ہوا ہے اس پر کام کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں دنیا کی تیس پرسنٹ تجارت یہ جو بھی جہاں جہاں پرسط ہے اس کی بات کرو دنیا کی تیس پرسنٹ تجارت جو ہے کہ اسی راستہ سے گزرتی ہے اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو تو پوری تجارت جو ہے وہ بند ہو جائی لیکن کوئی ایسی ہماکت کرنے کے لئے اس کو تیار نہیں ہے کیونکہ اونچی چگھ رو بھی تو سارے ایفیکٹ ہوتے ہیں اس میں بری طرح ہستے ہیں اسی لئے چین اب اس کا ایک مدبادل راستہ نکال رہا ہے اب دیکھیں جو میں نے آپ کو ساری یہ ساری سٹوری بتائی ہے چین نے سارا راستہ جو بنایا یہ ساری گیم مڑ تھوڑ کر آتی ہے سی پیک پر آپ سمجھیں سی پیک پر ساری گیم آ جاتی ہے یہ وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ابنائے ملاقہ کی تیس پرسنٹ کی تجارت ذرا غور کریں تیس پرسنٹ کی تجارت اور ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اب پاکستان میں ایک مضبوط جمہوری اکم ضروری ہے جو ہے ابھی جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں جس کے ساتھ چین اور روس چلنے کو تیار ہوں اور یہ سارے بڑے میں نے انٹرنیشنل مسائل آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اس طرح کوئی بھی نہیں سمجھائے گا کیونکہ میں ایک استادوں پڑھاتا ہوں تو میں اس لئے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا رہا ہوں دو بلوک جو بنے ہوئے ہیں دنیا کے پاکستان روس ایران یہی منشمالی کوریا وغیرہ بھی یہ ہیں اور دوسرے امریکہ کے اتحادی ہیں اور ہر بلوک میں اپنے اتحادیوں کو سپورٹ کر رہا ہے بھائی جی یہ ورلڈ آرڈر ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں انٹرنیشنل افیر کے لوگ سمجھ جائیں گے کمزور اتحادی کو کوئی ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے حالات خراب ہوں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی کا ایمہ پریشر ڈالے گا یہ سارا میں نے آپ کے سامنے اسی لئے رکھا ہے پورا اس کو اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ نہ اس کو برائے مہربانی دو تین مرتبہ دیکھیں اور سمجھیں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں انہیں بھی سمجھ جائیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آگی تو آئندہ آنے والی جتنی بھی میری ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو بڑی آسان لنگے گی پاکستان میں دبانگ قسم کا لیڈر چاہیے تھا بڑا دبانگ اور یقین کریں کہ یہی حالات جو اگر بہتر ہوئے اسے شیئر کریں اور سوالات جو ہوں میرے سے پوچھیں میں آپ کو ضرورت ہوں گا اگلی ویڈیوز میں انہیس لنک کے ساتھ انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے اگلی ویڈیو تکلیف مجھے اجازت دیں اللہ حافظ